بھارت کے وزیر آزم بھارت کے پردان منتری نریندر موڈی صاحب اس وقت ایک گلوبل پیس میکر کے طور پر نظر آ رہے ہیں پردان منتری نریندر موڈی نے روس کے راستوپتی ولادمر پتن سے فون پر باتشیت کی ہے ایک ایمپورٹنٹ ایک ڈیولپمنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ بھارت کے جو وزیر آزم ہیں نریندر موڈی صاحب انہوں نے ایک ٹیلی فون کنورسیشن کی ہے وہ دنیا میں عم قائم کرنے کے لیے اور پیس قائم کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں ہے اور دنیا ان کی طرف ہاتھ بڑھا رہی ہے کہ جو اس وقت بڑے کانفلیکس چل رہے ہیں ان کو رکوانے میں آپ اپنا رول پلے کریں بنیادی طور پر ہم اتنے سال میں کسی ایک ملک سے کرز لے کر دوسرے ملک کو لوٹا رہے ہیں یا کسی ایک ادارے جیسے کہ ورلڈ بینک سے کرز لے کر ایشیای ترکیاتی بینک کو دے رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ یہ بولا ہے کہ یوکرین اور ریشیا کی جو وار چل رہی ہے اس کو کم کرنے میں جو کنفلیکس ہیں ان کو بہتر کرنے میں اپنا رول پلے انڈیا کریں کیا حالات پہلے سے بھی زیادہ خدا نہ خواستہ سنگین ہونے جانے پرائم نیسٹر نریندر موڈی نے دونوں لیڈرز کو یعنی کہ پوٹن اور زیلنسکی کو یہ کہا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ حالات منفی سے منفی تر ہوتے چلے جارے ہیں اسے سر بیلنس کر رہے ہیں امریکہ کے ساتھ بھی ٹرمز ہیں اور ریشیا کے ساتھ بھی اور سیکنڈلی ابھی ریشیا اور یوکرین کی جو وار چل رہی ہے یوکرین کے پرائیسڈنڈ نے انڈین پرائم نیسٹر کو یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ہماری یہ جو کنفلیکس ہیں ان کو ختم کرنے میں یا کم کرنے میں اپنا رول پلے کریں کیا سمجھتے ہیں کہ اتنی امپورٹنس یا اتنی ورث ہو چکی ہے انڈیا کی انٹرنیشنل پولٹیکس میں کہ وہ ریشیا اور یوکرین جیسے کنٹری کے دیسیجن لے سکے یا ان کی جو کنفلیکس ہیں وہ کم کروا سکے بلکل انڈیا کی امپورٹنس ہے انڈیا نے کتنی محنت کیا آپ دیکھ سکتے ہیں انڈیا کی اکانومی کا آپر سٹینڈ کرتی ہے پوری دنیا کے اندر پانچویں نمبر پر انڈیا کی اکانومی آ گیا یہ بہت سے ممالک کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا پھر آپ دیکھیں انڈیا کسی سے ڈرتا نہیں ہے میں پاکستان میں بیٹھوں ہماری مخالفت ہے ان سے لیکن جو بات ماننے والی ہے وہ ماننے والی ہے انڈیا کسی سے نہیں ڈرتا سچ یہ ورڈز کہہ چکے ہیں کہ انڈیا کی اپنی پولیسی ہے وہ اپنے فیصلے ہود کرتا ہے بلکل ایسا ہی ہے انڈیا کی جو فورن پولیسی ہے وہ اس پر سٹینڈ کرتا ہے کسی کی مجال نہیں ہے کسی اور ملکی کے دیکھیں انہیں اگر کوئی دیکھتا ہے چاہے وہ ان کا الائے کیوں نہ ہو امریکہ کو دیکھ لیں امریکہ نے کتنا روکا تھا کہ رشیہ سے تیل نہ خریدے امریکہ نے کتنا کہا تھا کہ رشیہ سے ویپنز نہ خریدے امریکہ کے ان سب روکنے کے باوجود وہ ان کا الائے ہے لیکن پھر بھی انڈیا نے آئل بھی خریدا کمداموں پر خریدا اپنی اکانومی کو سٹیبل کیا ویپنز خریدے اور پوری دنیا کے اندر سب سے بڑا ویپن خریدنے والے انڈیا ملک بن گیا تھا جب ان کی فوراں پولیسی ایسی ہوگی جب وہ ایک سب سے بڑی سٹیٹ بن کر اُبھرے گی تو پھر ظاہری سے بات ہے انٹرنیشنل پولیٹکس کے اندر ان کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہوگا اور مسے کی بات یہ ہے آپ نے یہ جو بات کی کہ امریکہ نے منع کیا پھر بھی انہوں نے ٹریڈ کی رشیہ کے ساتھ پھر بھی اس کے اس ٹیم رشیہ کے ساتھ بھی ریلیشن بہتر ہے انڈیا کے اور امریکہ کے ساتھ بھی بڑے اچھے ریلیشن ہیں امریکہ مجبور ہے انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر اسی کو تو ڈپلومیسی کہتے ہیں وہ ڈپلومیسی وہ ڈبل سائیڈ کھیل رہے ہیں گیم بھارت کے وزیر آزم بھارت کے پردان منتری نرندر مودی صاحب اس وقت ایک گلوبل پیس میکر کے طور پر نظر آ رہے ہیں وہ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے اور پیس قائم کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور دنیا ان کی طرف ہاتھ بڑھا رہی ہے کہ جو اس فقت بڑے کانفلیکس چل رہے ہیں ان کو رکوانے میں آپ اپنا رول پلے کریں کہ چند ہی گھنٹوں کے اندر within few hours نرندر مودی صاحب کی بات چیت ہوئی ہے زلنسکی صاحب اور پوٹن صاحب سے یعنی کہ پریزنڈ پوٹن اور زلنسکی نے ٹیلی فون کال کی ہیں پرائم مینسٹر نرندر مودی کو اب ہوا یہ کہ پہلے ان کی بات چیت ہوئی ان کی ٹاک ہوئی پریزنڈ پوٹن کے ساتھ اور اس پہ انہوں نے ان کی لینڈ سلائیڈ وکٹری پر ان کو مبارک بات پیش کی اور ایک مرتبہ پھر حکومت بنانے پہ انہوں نے کہا کہ جناب آپ نے بڑی آپ کو مبارک بات میں آپ کو بتائی دیتی ہوں انہوں نے کہا اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ spoke with پریزنڈ پوٹن and congratulated him on his re-election as the president of the russian federation we agree to work together to further deepen and expand india russia special strategic partnership in the years ahead لیکن اس کے بعد ان کی زلنسکی سے بھی بات ہوئی اور زلنسکی صاحب جو ہیں انہوں نے نرندر مودی صاحب کو اپنے ملک میں آنے کی دعوت بھی دے دی اور ان کو یہ کہا کہ جو indian students ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ واپس آئیں ہمارے پاس ہمارے ملک میں پڑھنے کے لئے ہم ان کو بلانا چاہتے ہیں آپ کو پتہ جب جنگ سٹارٹ ہوئی تھی تو وہ جو ہیں وہ وہاں سے چلے گئے تھے تو سٹوڈنٹس ظاہر ہیں دنیا کی جب جنگ وہاں پہ کسی ملک میں سٹارٹ ہوتی ہے تو سٹوڈنٹ پھر اپنا بوری ہے بستان مستر ان کو باندھ نہیں پڑتا ہے لیکن بھی بہت سے رہتے بھی ہیں اچھا ایک تو انہوں نے کہا کہ انڈین سٹوڈنٹس واپس ہیں دونوں لیڈرز کو یعنی کہ پوٹن اور زیلنسکی کو یہ کہا ہے کہ آپ ڈائلوگ کے ذریعے اور ڈپلومیسی کے ذریعے یہ جو کانٹکٹل رہے ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کیجئے وار جو ہے وہ ان وارنٹڈ ہے ان وانٹڈ ہے اس کی ضرورت نہیں ہے تو جنگ کو ختم کریں اور ٹیبل پر آئیں ڈائلوگ کریں اور ڈپلومیسی کے ترو یہ جو یکرین اور رشیا وار ہے اس کو ختم کریں یہ بات ہوئی اب آپ کو یاد ہوگا ہم نے کچھ دن پہلے آپ کو یہ خبر پہنچائی تھی کہ امریکہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جس وقتے یہ خبر کچھ آ رہی تھی کہ پریزیڈن پوٹن نہیں نیوکس استعمال نہ کریں کچھ یہ بات کہہ رہے تھے بھی بھی خیر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو وہ ایسے ہتھیار استعمال کر دیں گے پھر کہ بس دنیا جو ہے وہ دیکھتی کہ دیکھتی رہ جائے گی تو ان ہتھیاروں کو استعمال نہ کریں یہ کہلوانے کے لیے امریکہ کی طرف سے ٹیلی فون گیا تھا اور ریکویسٹ گئی تھی پریزیڈن جو بائیڈن کی نرندر موڈی کو کہ جناب آپ ایسا کریں کہ یہ رشیہ سے بات کیجئے اور ان سے کہیے کہ اس طرح کی ہتھیار استعمال نہ کریں تو اسی وقت جو ہے وہ یہ کہا گیا تھا بلکہ اس سے پہلے سے ہی آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت یہ اب یہ یوکرین اور رشیہ کی بار سٹارٹ ہوئی تھی تو کہا تھا کہ کون رکوائے گا تو کہا گیا تھا کہ صرف ایک ہی اس وقت لیڈر ہے دنیا میں ایسا بڑا کہ جو ہر ایک کے ساتھ جس کے تعلقات اچھی ہیں اور وہ ہر ایک کو کچھ بھی کہہ سکتا ہے اور سب اس کی بات مانتے بھی ہیں اور اس کو باس بولتے ہیں تو اس وقت بھی مودی صاحب کی طرف سے کہا گیا تھا کہ یہ جنگ کا ایرہ نہیں حالانکہ بڑے مطلب رشیہ کو اس وقت روٹن کو یہ کہہ دینا بڑی بات تھی یہ کوئی ایسا ہی ملک اور ایسا ہی لیڈر کہہ سکتا ہے جو انڈیپینڈنٹ اور جو اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جس کو پتا ہو کہ میں یہ کہوں گا تو ٹھیک ہے اگر ریلیشنشپ ہے تو دونوں کا ایک ہی لیول پر ہے پارٹنرشپ ہے یہ تو کوئی ایسی تھوڑی ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ جنگ سے پوری دنیا ہی متاثر ہے تو اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ ویدن فیو آورز میں ان کی دو بڑے لیڈرز جو ایسے ہیں جنہوں نے ان کو بار بار فون کیا پہلے فون کیا پھر اس کے بعد پریزیڈنٹ پوٹن نے جب یہ دیکھا کہ زلنسکی صاحب جو ہیں وہ یعنی کہ کچھ ہوتا نا کہ مودی صاحب کے جناب آپ ہماری طرف آ جائیے اور ان کو مانا کیجئے کیجئے تو اس کے ساتھ ہی پھر پوٹن کی طرف سے دوبارہ نریندر مودی کے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی اور انہوں نے کہا کہ آپ آئیے ہمارے ملک میں یعنی انہوں نے بھی اپنے ملک میں آنے کی دعوت دے دی ٹینکس آگئے ٹینک جو ہیں انڈیا کے پاس بہت بڑی تعداد میں ہیں کہا جاتا ہے کہ فورٹی سکس ہنڈرڈ کے قریب انڈیا کے پاس ٹینکس ہیں پاکستان جو ہے وہ پاکستان کے پاس جو ہیں اراؤنڈ سنتی سو کا قریب ٹینک ہے ٹیک ہے جی انڈیا کے پاس آمڈ وہیکل جو ہے وہ کو پندرہ لاکھ کے قریب ہیں سو آمڈ وہیکل جو ہیں وہ تریباً تین لاکھ تین دھنا زیادہ ہیں نوٹ پندرہ لاکھ ڈیڑھ لاکھ کے قریب ہیں سواری چوترہ لاکھ تو پہوج ہے آمڈ وہیکل کیسے پندرہ لاکھ ہو سکتی ہے سو ڈیڑھ لاکھ کے قریب انڈیا کے پاس آمڈ وہیکل ہیں which are three times more than پاکستان so it means پاکستان کے پاس جو آمڈ وہیکلز ہیں they are just پچاس ہزار so انڈین ملیٹری جو ہے that operates far 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 more in a in a capacity میں جو ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہے اس کے پاس resources بہت ساتھ ہیں تکڑے resources ہیں اور آج سے نہیں ہے شروع سے ہیں یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں کہ یہ چیزیں ہیں لیکن all the time آپ یاد رکھیں دیکھیں جب آپ جو military preparedness ہوتی ہے یہ بڑی important ہوتی ہے